آؤ میں تمہیں صحابہ اکرام کی حضور سے محبت کی ایک چھلک دکھاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالحانہ محبت پر جن کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں آؤ میں تمہیں صحابہ اکرام کی حضور سے محبت کی ایک چھلک دکھاؤ جنگ اہد کے دن جب کفار نے حضور پہ حملہ کر دیا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کی ٹھال بن کر کھڑے ہو گئے رابی لکھتا ہے کہ ستر زخم تیروں اور نیزوں کے حضرت طلحہ کو لگے اور آپ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت ابو بکر صدیق نے پانی کے چھنٹے موں پہ مارے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کیا کہ صدیق ماں فالہ رسول اللہ صدیق حضور کا کیا حال ہے اور جب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور ٹھیک ہیں تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ کل مصیبتن بعد اہو جلل اگر حضور ٹھیک ہیں تو ان زخموں کی کیا حیثیت ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب بھی جنگ اہود کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ اہود کا سارا دن تو طلحہ لے گیا تھا امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضور سے محبت میں صحابہ اکرام حضور کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے انقریب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ وضو کے پانی کے لیے بھی آپس میں لڑ پڑیں گے یہاں تک کہ حضور کا لعب دہن بھی اپنے چہروں پر ملیا کرتے تھے حضور اگر بال ترشواتے تو صحابہ اکرام برکت کے لیے ان کو محفوظ کر لیا کرتے تھے اور یہاں وضو کے پانی کی بات ہو رہی ہے اب آجیں جنگ کے میدان میں رابی لکھتا ہے کہ صحابہ اکرام زخموں کی تاب نلاتے ہوئے زمین پر گرے ایک صحابہ نے آواز دی کہ آلاتش مجھے پانی پلایا جائے فیاسہ ہوں پانی پلانے والے صحابی دوڑ کر ان کے قریب پہنچے تو کسی اور صحابی کی آواز آگئی کہ مجھے پانی پلائے جائے تو یہ صحابی خود زخمی ہے پانی موں کو نہیں لگایا اور پلانے والے سے کہتے ہیں کہ پہلے اسے پلا کیا ہو یہ دوڑتے ہوئے دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ تیسرے کی آواز آجاتی ہے آلاتش مجھے پانی پلائے جائے دوسرا کہہ دیتا ہے کہ تیسرے کو پلاؤ اور تیسرے کہہ دیتے ہیں کہ چوتھے کو پلاؤ چوتھے کے پاس جب دوڑ کے جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر واپس تیسرے کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ تمام کے تمام صحابہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن پانی کو مو نہیں لگاتے پانی کو احسار کر دیتے ہیں دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں کہ چلو اس کی جان بچ جائے اور یہاں حضور کے وضو کی پانی کی بات ہے کہ اس عابا اکرام ان قریب تھا کہ اس تبرک کو لینے کے لیے آپ اس میں لڑ پڑ اور یہ تو جوان سے عابی رسول ہیں سترہ سال کی عمر ہے حضرت زبیر ابن عوام کی اور آپ کو کسی نے آ کر خبر دے دی مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ماذا اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت زبیر العوام سترہ سال کی عمر ابھی بچے ہیں ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں میں نکل آئے اور ایک پہار پر چڑھتے ہوئے سامنے سے حضور کو پا لیا حضور نے مسکرا کر پوچھا کہ زبیر کہاں جا رہے ہو تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہے تو میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں حضور نے مسکراتے ہوئے چھوٹے بچے تھے آپ نے پوچھا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جاتا تو تم کیا کرتے تو زبیر العوام بڑی گرجدار آواز میں فرماتے ہیں اور جنگِ بدر کے موقع پر ابو حزیفہ کے والد اطبا کو وہ جو حضور کے خلاف جنگِ بدر میں جنگ لڑ رہے تھے جب اسے قتل کر کسی آبا کوئے میں پھیکنے کے لیے گسیٹ کے لجا رہے تھے تو باپ کو قتل کر دیا جائے تو بیٹے پر کیا قیفیت ہوتی ہے بیٹا سامنے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا حضور نے رخِ انور ابو حزیفہ کی طرف موڑا اور پوچھا کہ ابو حزیفہ باپ کی قتل ہو جانے پر غمگین ہو غمزدہ ہو تو ابو حزیفہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان حضور مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میرا باپ آپ کے مقابلے پہ آیا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرا باپ ذہین بڑا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ انقریب آپ پر ایمان لے آئے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے اور حضرت مساب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز کو صحابہ رسیوں سے باندھ رہے تھے جنگ میں گرفتار کیا تھا مساب بن عمیر قریب سے گزر رہے تھے آنکھوں سے اپنے بھائی کو باندھتے ہوئے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو مضبوط لہجے میں فرمایا کہ صحابہ اس کی رسیوں کو مضبوط باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے بڑا ہی نام ملے گا بھائی کہنے لگے مساب بن عمیر تم میرے بھائی ہو تو حضرت مساب بن عمیر کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو یہ میرے بھائی ہیں جو تمہیں باندھ رہے ہیں کیونکہ حضور نے ان کو میرا بھائی بنایا ہے یہ ہے حضور سے والے ہنہ محبت اور یہاں تم تھوڑی سی محبت پر تمہارے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں وہ جس سوہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چاند اس لیے افروع سات پلاکھوں سلام جن کی آنے سے مرجھائی کلیاں کلی اس گلے بعد محمد پہ لاکھوں سلام جن کی آگے تنی گردنیں چھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام اور جن کی آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام